اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں صاحب بھائی خیر اصلا ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں عربی کے سنگل ورڈس یعنی سنگل شبت ہندی اور دو کی مدد سے عربی سیکھیں گے یعنی ہندی اور دو کر کے کس طرح سے ہم اس کو ٹرانسلیٹ کر کے عربی کو ہندی میں سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں ہندی اور دو سے عربی تو یہ ورڈس وہاں ہیں جو آپ لوگ ہمیشہ یوز بھی کرتے ہیں جن لوگوں کچھ بھائی لوگوں کو پتہ نہیں رہتا کہ ان کا مطلب کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو یوز کریں تو آج کی ویڈیو میں میں یہی بتانا والا ہوں کس طرح سے آپ اس کو یوز کریں گے اور کس طرح سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہر جگہ تو ویڈیو پسند آئے تو اپنا یار دوست میں شیئر ضرور کرنا سبسکرائب کرو مت کرو وہ آپ کو اوپر ڈیپینڈ کرتا ٹھیک ہے لیکن شیئر ضرور کر دینا تاکہ جو لوگ ان کی ضرورت ہے جو لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو مدد ہو سکے تو چلی شروع کرتے ہیں سنگل سنگل کو عربی میں بولتے ہیں افراد ٹھیک ہے جیسے کہ انگلیس کا لرز ہے سنگل جیسے مان کے چلو آپ اکیلے ہیں یا آپ سنگل آدمی ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں عربی میں افراد یا آپ نے اکثر دیکھا ہوا ریشٹورینٹ کی طرف ٹھیک ہے نا ریشٹورینٹ پہ جہاں پہ دو گیٹ ہوتے ہیں ایک جگہ ہوتا ہے فیملی کے لیے ایک ہوتا ہے آدمی کے لیے ٹھیک ہے نا جو یعنی کہ سنگل لوگ ہوتے ایک ان کے لیے جو عام ہوتا ہے اور ایک گیٹ ہوتا ہے فیملی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ فیملی کو اور سنگل کو بولتے ہیں ٹھیک نا تو اس سنگل کو بولتے ہیں افراد عربی کے اندر ٹھیک ہے سنگل افراد فیملی فیملی کو عرب میں بولیں گے آئیلا ٹھیک ہے آئیلا میں نے آئیلاد لکھا ہے اس میں لیکن آئیلا بولیں گے یہ فیملی اگر آپ عربی میں کہیں لکھا ہوا ہوگا تو اس میں لکھا ہوگا آئیلاد آئیلاد ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اس کو بولنا ہے تو آپ نے بولنا ہے آئیلا ٹھیک ہے فیملی آئیلا یعنی اگر آپ ریشٹری میں جاتے ہیں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی فیملی کے لئے جگہ ہے عربی میں بولایں گے فیمکا نعلا, ٹھیک ہے فیملی کے لئے جگہ ہے تو اس کو بولیں گے عربی میں فیمکا نعلا یعنی rooftance کے لئے مجھے ایک جگہ دیتا ہوں تو وہ بطلائیں گا پر اس سائٹ میں فیملی کے لئے وہ جگہ ہے لونڈری لونڈری کو بولیں گے عربی میں مغصلا لونڈری مغصلا اگر آپ نے کسی إن عوم ابن بولنا رہای لونڈری آنا بولنا ہے مغصلا مقصلا لونڈری پریس پریس کو عربی میں بولتے ہیں کووی پریس کووی اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے یا کسی کو بتلانا ہے پریس یہ اس کو ٹھیک ہے تو اس کو بولیں گے کووی پریس کووی بیزی اگر آپ نے کہنا ہے میں بیزی ہوں ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں عربی میں مشغول بیزی مشغول اگر آپ نے اپنا آپ کو کہنا ہے کہ میں مشغول ہوں یا میں بیزی ہوں تو اس کا مطلب ہے انا مشغول ٹھیک ہے میں بیزی ہوں اگر آپ نے کسی سے کہنا ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم لگا گا ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا میں بھی بیزی ہوں ٹھیک ہے نا یا بیزی سنگل ورڈز کا نام ہے بیزی اس کو بولیں گے مشغول بیزی مشغول اگر آپ نے کہنا ہے اپنا آپ کو کہ میں بیزی ہوں تو بولیں گے انا مشغول ٹھیک ہے فری اگر آپ نے دیکھ اس کو کہنا ہے کہ فری ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو بولیں گے عربی میں مجانی فری مجانی ٹھیک ہے ایک کے ساتھ مگر کوئی جس طرح سے آپ دیکھا ہوگا کہ مولو کا اندر میں اس کے نام کے ڈسکاؤنڈ لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں ایک طرف لکھا رہتا ہے فری اور ایک طرف عربی میں لکھا رہتا ہے مجانی جس کا مطلب یہ ہے فری مجانی ٹیلر کی دکان ٹھیک ہے اگر آپ نے کہنا ہے تو ٹیلر کی دکان تو اس کو بولیں گے محل خیات محل خیات اگر آپ نے خالی کہنا ہے ٹیلر تو اس کو بولیں گے خیات ٹھیک ہے خیات ٹیلر اگر کہنا ہے کہ ٹیلر کی دکان تو اس کو بولیں گے محل خیات ٹھیک ہے محل خیات یعنی ٹیلر کی دکان ٹیلر کو ہو گیا خیات اور محل ہو گیا دکان صحیح ہے تیار رہو تیار رہو تو اس کو عربی میں بولیں گے خلی جاہیز خلی جاہیز یعنی تیار رہو سہی ہے فور ایکزامپل اگر آپ نہ کسی سے کہنا ہو یا آپ اپنے فیملی کے لیے کہتا ہو بھی آپ تھوڑا جلدی ریٹی رہنا یہ تیار رہو ٹھیک ہے نا تو اس کو کہنے گا عربی میں خلی جاہیز یا آپ کا جو میڈم ہے کفل ہے یا جو میڈم آپ کے ہے جس کا آپ کام کر رہو یا کہیں کسی کمپنی میں آپ ہیں یا وہ بوس ہے اگر وہ کہتا ہے کہ خلی جاہیز جس کا مطلب تم تیار رہنا ٹھیک ہے نا خلی جاہیز تیار رہو گریب گریب کو عربی میں بولتے ہیں مسکین گریب مسکین اگر آپ نے اپنا آپ کو کہنا کہ میں بہت گریب ہوں یا میں تھا مسکین آدمی ہوں ٹھیک ہے نا تو اس کو بولیں گے مسکین میں گریب ہوں تو اس کو عربیوں کے دیں گے نا مسکین لیکن سنگل ورڈز اس کا یہی ہے مسکین ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوا گریب فل فل کو عربی میں بولتے ہیں ملیان فل ملیان یا آپ فل کو فل بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فل بھی بولا جاتا ہے عربی میں ایک سا لوگ جو اجنبی کے ساتھ میں وہ ہے اس کو فل کو فل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اس کا عربی جو لفظ ہے وہ ہے ملیان فل ملیان ٹھیک ہے آدھا آدھے کو آدھا ٹھیک ہے آدھے کو عربی میں بولتے ہیں نس آدھا نس فور اگزامبل اگر آپ نے کوئی آپ کا کفل ہے کوئی گاوہ یا چائے پی رہا وہ بولتا ہے ابھی اس کو نس نس کرنا ٹھیک ہے نس بھرو فل مد بھرنا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ نس نس اس کا مطلب ہوگی ہے آدھا آدھا کب ڈالو یا نس کرو ٹھیک ہے نا آدھا نس بیکری بیکری کو عربی میں بولیں گے مخبس بیکری مخبس ٹھیک ہے جہاں پہ اگر آپ نے روٹے لکانی ہے کہیں سے کسی سے بولنا ہے کہ بھی مخبس کدھر ہے یعنی اس کا مطلب ہے بیکری کدھر ہے ٹھیک ہے نا بیکری کدھر ہے تو بولیں گے مخبس وین ٹھیک ہے نا مخبس وین بیکری کدھر ہے آج کی ویڈیو میں بسیت نہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو بلے جاں آپ لوگ اپنے یار دوستوں میں شیئر کر رہے ہیں بیڈیو کو تاکہ جو لوگ ابھی جو سعودی آنا چاہ رہے ہیں جن لوگوں کو عربی نہیں معلوم ہے جن معلوم ہے لیکن تھوڑی معلوم ہے یا جن کو بلکل بھی نہیں معلوم تو ان لوگوں کو شیئر کر دیا کریں تاکہ ان لوگوں کو مدد ہو سکے ٹھیک ہے ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو تک اچھے جانا کری دینا اچھا یعنی جو لوگ سعودی آنا چاہ رہے ہیں اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں بیچارے جو باہر میں رہتے ہیں جن کو عربی نہیں معلوم وہ ان ویڈیو کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنی عربی سیکھ سکتے ہیں جتنا مجھے معلوم ہے میں آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے تو آپ پلیج نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا کمنٹ کرا کریں میں انشاءاللہ اس کا ہینٹو ہینٹو جواب دے دیتا ہوں اگر کسی وجہ سے اگر میں تھوڑا بہر لیٹ ہوتا ہوں تو ایک گھنٹہ دو گھنٹے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو چلی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اسلام علیکم آپ سبسکرائب کرو مت کرو وہ آپ کو اپنے دیپینڈ کرتا ٹھیک ہے بھئی اسلام علیکم